والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و اکرم المرسلین و علیہ و صحبہ و من تبعہم بحسان الائیم الدین و بعد آج یکم فروری دوہزار بیس ہے اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے اس میں ہم نے تین سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے اصول الفقہ اصول الحدیث اور علم المنطق آج ہمارا اصول الفقہ کا تیسرا لیکچر ہے پہلے دو لیکچر میں ہم نے جو مقدمت العلم اور مقدمت القتاب میں فرق مبادی آشارہ کو پڑھا اصول الفقہ کی تعریف موضوع غایت سمرہ اور اصول فقہ میں جو کتب لکھی گئیں واضح کے تحت کہ طریقت الفقہ سے کیا مراد ہے طریقت المتقلمین سے کیا مراد ہے ان کی کتب کون سی ہے کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے اوروج ہوا اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کے مسائل کیا ہیں حکم شرع کیا ہے یہ اس میں ساری وضاحت ہوئی تو پہلے لیکچر میں جو مین چیزیں ہیں اصول فقہ کی تعریف کیا ہے اصول فقہ کی تعریف ہم نے کہا دو قسمیں ہوتی ہیں تعریف اضافی اور تعریف لقبی تعریف اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیکچر میں تعریف اضافی میں کیا ہوتا ہے مضاف کی الگ تعریف اور مضاف علیہ کی الگ تعریف اصول کی الگ تعریف مثلا اصول کی کس کی جمع ہے اصل کی لغہ میں اصل کی سے کہتے ہیں ما یبتنا علیہ غیرہ او ما یبتنی علیہ غیرہ اس کے بعد استلاح میں اس کے کتنے معنی ہیں چار پہلا معنی کیا ہے دلیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں الاصل فی فردیت السلاة الكتاب والسنن بعض اوقات کس کے لئے استعمال ہوتا ہے الاستصحاب استصحاب کا معنی کیا ہوتا ہے بقاؤ ماکان یعنی جو پہلے حکم چلتا آ رہا ہے اسی پہ رہے گا مثلا ہم کہتے ہیں الاصل فی المسلمین البراعہ کہ مسلمانوں میں اصل کیا ہے ہر ظلم سے برات یعنی ہر جرم سے برات تو اب جو جرم کی تعمت لگائے گا اس کو دلیل دینی ہوگی تو یہاں پہ الاصل کا کیا معنی ہے استصحاب تیسرا سل کا معنی کیا ہوتا ہے ہم اکثر بولتے ہیں یہاں پہ الاصل فی الاشیاء سے بہت سے لوگ مغالطہ کرتے ہیں وہ پوری فکر میں یہ قائدہ بولتے ہیں عبادات کو لے لیں معاملات کو لے لیں طلاق نکاح کو لے لیں یہ بولتے ہیں لیکن ہم نے قضایع مواصرہ جب مذاکرہ کیا تھا اس میں کیا وضاحت کی تھی یہاں پہ الاشیاء جو مراد ہیں وہ معاملات مالیہ المعاملات تو قائدہ کیا ہوگا ہے الاصل فی المعاملات مالیہ کیا ہے اباحہ تو یہاں پہ الاصل سے کیا معنی ہے القائدہ المستمرہ چوتھا معنی کیا ہوتا ہے المقیس علی قیاس میں جو چار ارکان ہیں پہلا رکن کیا ہے قیاس میں المقیس جس کا قیاس کیا جائے المقیس علی جس کے اوپر قیاس کیا جائے اور العلہ اور چوتھا حکم کہ حکم کیا ہے المقیس علی کیا ہے اصل کہلاتا ہے یعنی اسطلاع میں کتنے معنی ہوئے چار تو یہاں پہ اصول الفقہ میں کونسا معنی مراد ہے دلیل اصول الفقہ تو الفقہ کی تعریف کیا ہوگئی جو اند المتاخرین معروف ہے العلم بالاحکام شرعیت العملیت المقتصب ہم نے کہا المقتصب صفحہ کس کی ہے علم کی المقتصب من عدلتها التفصیلی دلیل تفصیلی سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے آپ دلیل کی تعین کریں کہ یہ دلیل ہے اس مسئلے کی اس کو کہتے ہیں دلیل تفصیلی العلم کیوں آیا اس میں حالانکہ علم تو قطی چیز کے لیے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں فقہ میں جو ذنی چیز ہے وہ مقام قطی ہوتی ہے مقام قطی کا مطلب کیا ہے اشتراک فی العمل جیسے قطعی کے ساتھ عمل ہوتا ہے ایسے ہی فقہ میں ذنی کے ساتھ بھی عمل ہوتا ہے یہ جو مشترکہ علت ہے اس بنیاد پہ ہم نے یہاں پہ علم کا لفظ بولا ہے تعریف لقبی تعریف علمی تعریف عالمی تعریف فنی یہ سب کیا ہیں ایک ہی مراد ہے تعریف علمی تعریف لقبی تعریف فنی کونسی ہوگی اصول فقہ کی ہم نے کہا ایک ہے صدر الشریعہ کے ہاں اور دوسرا ہے بس آمدی اور دیکھر کے ہاں جو معروف تعریف کی یہ آسان ہے وہ کیا ہے معارفت دلائل الفقہ اجمالا و کیفیت الاستفادت منہ والمستفید دلائل الفقہ اجمالا کا مطلب کیا ہے کہ دلیل اجمالی ہے بغیر تعیین کیا بول رہے ہیں دلیل اجمالی مثلا کتاب سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے اجماع سے ثابت ہے الامر للمجوب کیفیت الاستفادہ سے کیا مراد ہے ترق الدلالہ جس کی آج ہم انفسر وضاحت پڑھیں گے جو بہت اہم لیکچہ رہے ہیں ترق الدلالہ اس کے بعد کیا ہے والمستفیدی مستفید میں معنی کیا ہے المجتحد یہ اصول فقہ کی تعریف تھی اس کے بعد موضوع کیا ہے لیکن حیثیہ کیا ہے دیکھیں ہم یہ بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ تعریف کس کے اعتبار سے ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے کیونکہ موضوع کے اندر حصیت ہوتی ہے اور حد کیا ہے کس کے لیے آتی ہے حیثیات کے لیے یعنی قید احترازی قید توضیحی قید کشفی اور اس کے لیے آتی ہے لیکن جو تعریف سمرہ کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے حد رسمی غایت کیا ہے اصول فقہ کی ملکت الاستنبات کہ آپ احکام شریعت کو شریعت کو اس کو استنبات کر سکیں یا جو مستمبت احکام ہیں اس میں یہ جانچ پر تال کر سکیں کہ جو فقہان مسائل اخسی ہیں اس میں کئی خلل تو واقع نہیں ہوا کہیں خطہ تو واقع نہیں ہوئی یہ فائدہ کس نے بیان کیا مذاکرہ تو کیا یہ فائدہ امام سرخسی نے بیان کیا کس میں اصول فقہ سرخسی میں ہم نے کہا تھا جب یہ فائدہ ہے تو آپ کیسے ہمیں اختلاف سے روک سکتے ہیں فقہائی کرام کے ساتھ اگر اختلاف دلیل کے ساتھ ہے اصول وضائی اس لیے کیا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے مسائل میں مسائل کی تطبیق اصول کی تطبیق کی یا کہیں پہ کوئی خلل واقع ہوا ہے اس طرح کا اختلاف تو علمی ہوتا ہے جو انہی کے قواعد پہ ہم چلتے ہوئے واضح کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے سمرہ کے بعد الحد والموضوع سمہ نسبہ کیا ہے اصول فقہ کی طرف یعنی فقہ کی طرف نسبت ہے فضیلت کیا ہے کہ سب سے افضل چیز کیا ہے ارکان ایمان کے بعد الیمان باللہ وملائکتی او بالرسل وملائکتی وکتبی کے بعد سب سے افضل کیا چیز ہے معارفت الحلال والحرام الحلال والحرام کو جاننا سب سے افضل چیز ہے تو اصول فقہ آپ کو کیا دیتا ہے تحریک دیتا ہے کہ آپ حلال والحرام کو جان سکیں اس کے بعد واضح ہے واضح میں ہم نے کہا تھا کہ واضح جو مبادی عشرہ میں ہے وہ مدوین کے معنی میں ہے کہ کس نے اس فن کو تدوین کیا ہے مدوین میں اصول فقہ میں کتنے طرق آگئے اصل کے اعتبار سے دو ہیں طریقت الفقہ اور طریقت المتقلمین طریقت الفقہ کو مدرست الفقہ بھی کہتے ہیں اور حنفیہ بھی کہتے ہیں طریقت المتقلمین کو مدرست المتقلمین اور شافعیہ بھی کہتے ہیں مفصل وضاحت پہلے لیکچر میں ہو چکی ہے مدرست الفقہ میں سب سے پہلی کونسی کتاب لکھی گئی الفصول صحیح کس کی ہے امام جساس کی متوفہ تین سو ستر ہجری امام جساس کے بعد کون ہے امام ابو زید الدبوسی الحنفی تقویم العدلہ لکھی گئی متوفہ چار سو تیس ہجری امام ابو زید الدبوسی کے بعد کون ہے ابی عبداللہ السعی مریع الحنفی کتاب کون سے لکھی انہوں نے مسائل الخلافی اصول الفقہ ہم نے پہلے لیکچر میں اور دوسرے میں اسی چیزوں کی وضاحت کی ان کے بعد کون آئے امام بزدوی اصول البزدوی لکھی گئی کس کا کیا نام ہے قرض الوصول فی معرفت الاصول متوفہ کب ہے چار سو بیاسی ہجری امام بزدوی کے بعد کون ہے امام سرخسی اصول سرخسی لکھی ہم نے اس سے مختلف نام ہے لیکن معروف کس سے ہے اصول السرخسی میں اس کے مناحج کیا ہے وہ ہم نے وضاحت کر چکے ہیں اس کے بعد اصول اسرخسی کے بعد کون ہے امام علاو الدین السمرقندی یعنی جن کو آپ شمس النظر بھی کہتے ہیں شمس النظر السمرقندی کتاب کون سی ہے مزان الاصول فی نتائجل عقول ہم نے کہا یہاں پہ مدرسہ سمرقند الگ ہو گیا مدرسہ سمرقند مدرسہ متقلمین کے قریب ہے عروج کس کتاب پہ ہوا منار الانوار پہ منار الانوار میں کون سی کتاب جمع ہے اصول بزدوی اور اصول سرخسی کیونکہ بزدوی اور امام سرخسی کو کیا کہتے ہیں شیخین فی الاصول ادھر مدرسہ المتقلمین آجیں مدرسہ المتقلمین میں سب سے پہلی کتاب امام شافعی الرسالہ امام شافعی کے بعد قادی الباقیلانی کتاب التقریب والرشاد امام باقیلانی کے بعد کون ہے قادی عبدالجبار المعتزلی کتاب کون سی ہے العومد ان کے بعد کون ہے ان کے شگرد ابو الحسین البسری کتاب کون سی ہے المعتمد ان کے بعد امام جوینی آئے ان سب کے بعد پھر اروج کہاں پہ ہوا امام غزالی کی المستصفات پہ امام غزالی نے سب کو جمع کی ہے تقریب والرشاد کو بھی امام شافعی کے رسالے کو بھی اور امام جوینی قادی عبدالجبار معتزلی اور ابو الحسین البسر نے سب کو جمع کی ہے اس کے بعد کیا ہوا ارکان اصول فقہ جو متقلمین ہے دو لوگ کہلاتے ہیں ایک کہاں امام فقر الدین رازی اور دوسرا امام آمودی امام آمودی کی کتاب کا نام کیا ہوا امام فقر الدین رازی کی کتاب کا نام کیا ہوا المحصول تو یہاں پہ دو مدرسے بن گئے مدرسہ رازی اور مدرسہ آمودی مدرسہ رازی کو لے کے کون چلے مدرسہ رازی کو لے کے کون چلے امام ابن حاجب مختصر ابن حاجب میں اور مدرسہ آمدی کے کون لے کے چلے منحاج البیدعوی یعنی امام بیدعوی اس کے بعد کیا ہے عروج کس پہ ہوا ٹوٹل اصول فقہ البحر المحیط پہ اس میں سب کچھ جمع ہے کلیر ہو گئے یہاں تک دونوں طریقوں کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا ابن السعاتی الشافعی کتاب کا نام کیا ہے بزدوی یعنی اصول بزدوی کو جمع کیا اور احکام العامدی کو جمع کیا ان کے بعد صدر الشریعہ نے متن التنقی میں کن کتابوں کو جمع کیا تین کو مختصر ابن الحاجب محصول الرازی اور اصول البزدوی ان کے بعد سب سے مفصل وضاحت مسلم السبوت ابن عبدالشکور الہندی الحنفی رحمہ اللہ تو یہ خلاصہ تھا آج ہم پڑھتے ہیں اصول المذہب یعنی فقہا کے ہاں مسادر کیا ہیں اس کو مسادر مسادر فقہ بھی کہتے ہیں اور اصول المذہب بھی کہتے ہیں اصول مذہب مسادر الفقہ میں ہم صرف کتنوں کو بیان کریں گے چار کو نہیں مذہب اربع آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اربع کون سے ہیں یہاں پہ آپ لکھ لیں الحنفی یہاں پہ المالکی یہاں پہ الشافعی یہاں پہ الحنبلی یعنی کسی بھی مسئلے میں آپ نے عراق کو ذکر کرنا ہو تو کیسے ذکر کریں گے پہلے حنفی اگر کوئی اور ساتھ ہے پھر مالکی پھر شافعی پھر حنبلی اور یہ بھی کلیر ہے اور مستحدر ہے کہ مسادر کی کتنی قسمیں ہیں دو مسادر متفقن آلے اور مسادر مختلفن فی اگر اس پہ آپ نے وضاحت بنی ہو تو یہ میرے پاس ہمارے پاس کتاب ہے وَحْبَا الزُّحَيْلِي الْأَزْحَرِي رحمہ اللہ موسوعت فقه الاسلامی المعاصر اس کے صفحہ نمبر اصول التقریب بین المذاہب الاسلامی کہ مذاہب الاسلامی جو آٹھ مذہب معروف ان کے درمیان کیسے آپس میں وہ دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں یعنی اصول میں اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے مسادر کے اعتبار سے تو آپ اس بحث کو یہاں سے اگر پڑھیں گے پانسو نو صفحہ ہے پانسو نو سے لے کے پانسو باون تک مختصد بحث ہے بڑی عالی ہے تو ہم جو متفقون اور مختلفون فی کی بحث کر رہے ہیں وہ کس کے اعتبار سے چار کے اعتبار سے متفقون عالیے کتنے ہیں ہر ایک میں مثلا نمبر ایک کونسا ہے القرآن القتاب بھی آپ کہہ لیں بعض کیا کرتے ہیں قرآن کو مقدم کرتے ہیں اور بعض کتاب کو مقدم کرتے ہیں اور بعض قرآن کا ذکر ہی نہیں کرتے جب آپ اصول فقی کی کتابیں پڑھیں گے کیوں بعض قرآن کو مقدم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن پہلی دلیل ہے سب سے پہلے مسئلہ کس میں دیکھیں گے قرآن کریم میں یہ کس سے اخذ ہیں یہ اصول حدیث مواز بن جبل اور قرآن کی آیت کیا ہم نے کیا کہا کہ امام فخر الدین رازی نے کیا فرمایا کہ ام اصول الفق یا ام الفق کون سی آیت ہے قرآن میں اور امو اصول الحدیث اور امو جرع تعدیل کون سی آیت ہے امو سیرہ کون سی آیت ہے اللہم افتالے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسن امو علم الکلام کون سی آیت ہے فاعلم انہو لا الہ الا اللہ کہ جان لو کہ وہ ایک ہے اس کے سواب کوئی بھی عبادت کے تو علم کب آئے گا جب دلائل پر ہو ایمان عاطفی نہیں کہ بس نعروں کے ساتھ ایمان نہیں دلائل والا ایمان جس کو کوئی متزلزل نہ کر سکے تو بعض کیا مقدم کرتے ہیں قرآن کو کیوں کہ اول دلیل ہے بعض جو سنت کو مقدم کرتے ہیں کس اعتبار سے کہ قرآن کا ثبوت کس سے ہے سنت سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو قرآن ہے کلیر بعض کیا کرتے ہیں قرآن کا ذکر نہیں کرتے بدی ہی ہے کیوں کہ بدی ہی ہے کہ جب سنت حجت ہے تو منبابی اولا کیا ہے قرآن حجت ہے اس کو علم البلاغہ میں کیا کہتے ہیں الاحتباق الاحتباق کہ ایک کا ذکر کر دیں دوسرا خود ہی سمجھا جائے محضوف کر دیں کیوں کہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے اس سے وہ خود بخود ہی سمجھا رہا ہے جب آپ نے سنت ذکر کیا ہے تو منبابی اولا قرآن بھی حجت ہے اس کے بعد کیا ہے السنہ 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 اور حدیث میں کیا فرق ہے حدیث وہ جو حضوری فراشنہ میں روایت کریں السنہ جو عمل کریں اللہ مفتال یعنی سنہ کس کے اعتبار سے ہے حکم کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے ہم زیادہ بولتے ہیں حکم شریع حکم شریع میں ایک حکم تقلیفی میں ایک آتا یا نہیں آتا سنہ لیکن حدیث نہیں بولتا حدیث کسی اعتبار سے کہتے ہیں دلیل کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے یہاں پہ سننا بمعن الحدیث ہے یہاں پہ سننا کس کے معنی میں ہے حدیث کے معنی میں صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا معنی ہے حکم کے معنی میں یعنی جو فرض واجب کے مقابلے میں آتی ہے صحیح حکم تکلیفی یعنی حکم تکلیفی کی اقسام میں کیا سنت بھی ہے یا نہیں ہے یعنی جس کی طرف ذہن جائے وہ سنت ہے سنت معنی کیا ہے کہ فرض واجب کے بعد جو حکم شریع بیان ہوتا ہے حکم تکلیفی اس کو سنت کہتے ہیں جس کا حکم کیا ہے یساب فائلہ صحیح و یزم تارکہ کہ اگر کرے گا تو سواب ہے اور اگر نہیں کرے گا تو مزمت کی جائے گی لیکن اگر حدیث بولا جائے تو مطلب کیا ہے دلیل کہ دلیل کیا ہے آپ نے کہا یہ عمر سنت ہے یہ فیل کیا ہے وہ آپ سے پوچھے گا یا دلیل کیا ہے سنت پہ تو آپ حدیث بیان کریں گے پہلے حکم آپ نے کس سے بیان کیا سنت دلیل کس سے لائے حدیث مثلا نماز وطر نماز وطر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پڑھنا سنت ہے پڑھنا یہ حکم تکلیفی ہے وہ کہے گا یار آپ نے جو سنت کا دلیل کیا اس پہ تو آپ نماز وطر میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کو لائیں گے وہ بھی دلیل لائیں گے کلیر نمبر تین کیا ہے اتنا یاد رکھیں کہ امامیہ کے ہاں جو شیعی مذہب ہے امامیہ ان کے ہاں یہ اجماع نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے ان کے ہاں اجماع حجت ہے لیکن آئمہ معصومین کا بارہ اماموں کا دیگر کا نہیں لیکن ہمارے ہاں اجماع سے کیا مراد ہے اتفاق المجتہدین یعنی مشتہدین کا تمام کا اتفاق ہو جانا نمبر چار کیا ہے القیاس ابھی جہاں ہم کس کے اعتبار سے کر رہے ہیں تقسیم متفق اور مختلف انفی کے اعتبار سے یہ ترقیم ہے ترجیح کے اعتبار سے نہیں ہے القیاس قیاس کا مطلب کیا ہے الحاق الفرعی بالاصل فالحکم بالعلت المشترکہ کہ علت المشترکہ کی بنیاد پہ کسی ایک حکم کو منصوص آلے جس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو واضح اگر تعریف کرنا چاہے تو الحاق غیر المنصوص آلے بالمنصوص آلے فالحکم لعلت المشترکہ مطلب کیا ہے کہ ایسی چیز جس میں نص وارد نہیں ہوئی اس کو اس کے ساتھ ملانا حکم میں جس میں نص وارد ہوئی ہے لیکن ہوایی طور پہ نہیں یعنی خواہش نفسی کے طور پہ نہیں بلکہ کوئی علت ہو جامع ہو جو دونوں کو مشترک کو دونوں کو ملائے اور قیاس کے کتنے ارکان ہیں چار باقی مفسد وضاعت ہم پڑھیں گے اس میں قیاس میں مقیس مقیس کو اور نام کیا ہے فرع مقیس آلے کیا ہے اصل یا منصوص آلے حکم حکم مطلب فرض ہے واجب ہے کیا ہے وہی حکم غیر منصوص کو بھی ملے گا اس کے علاوہ کیا ہے اللہ مفتہ آلے کے علت علت کیا ہے وہ علاقہ ہے کیا ہے علاقہ جو مقیس اور مقیس آلے کے درمیان ہے جو دونوں کو ملائے گا اس کو کیا کہتے ہیں علاقہ اب اس کے بعد کیا ہے نمبر پانچ قول الصحابی قول الصحابی کیا ہے تقریباً یہ سب کے ہاں ہے یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسادر متفقن علیہ میں سے ہے لیکن تفاصیل میں اختلاف ہے من حیث القل کیا سب قول صحابی کو لیتے ہیں اگر ایک صحابی کا قول ہے سب کا اس پہ اتفاق ہے تو انل جمی حجت ہے کیوں اجماع کے درجے میں ہے نمبر دو اگر ایک صحابی کا قول معروف ہے دوسروں کا اختلاف مذکور نہیں ہے پہلا کیا اجماع شریح کے درجے میں دوسرا اجماع زنی کے درجے میں کہ سکوت ہے لیکن کسی کا اختلاف نہیں تو وہ کیا وہ بھی حجت ہے اندل جمی تیسرا کیا ہے کہ اگر قول صحابی صحیح ہے اگر قول صحابی ایسے احکام میں ہے جس میں اشتہاد یا رائے کو دخل نہیں مثلا آخرت کے مسائل میں قبر کے مسائل میں وہ دلیل پیش نہیں کرتے صرف اپنا قول بیان کر دیتے ہیں تو اگر قول صحابی ایسے مسائل میں ہے جس میں اشتہاد رائے کو دخل نہیں ہے تو وہ بھی اندل جبی حجت ہے کیوں کہ اس کا درجہ حکم مرفوع کا ہے احتمال کیا ہے کہ ضرور یہ انہوں نے آقای کریم علیہ السلام سے سنا ہوگا اپنی رائے سے یہ بات نہیں کر سکتے اس کے بعد کیا ہے قول صحابی میں یعنی یا پھر ایسا قول ہے کہ اشتہاد اور رائے میں ہے اشتہاد اور رائے میں ہے لیکن اس کے مددے مقابل کوئی اور قول بھی ہے کوئی اور قول بھی ہے یہ جو ہے یہ مختلف فی ہے احناف کہہ لیتے ہیں حجت ہے احناف اقوال صحابہ سے نہیں نکلتے اندل بعد وہ تفصیل میں ہم اختلاف پڑیں گے چاہے قیاس جلی کے خلاف ہو چاہے قیاس کے خلاف ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ قول صحابی سے نہیں نکلیں گے احناف اور اس کے اوپر بہترین جو دلائل ذکر کی ہیں کنوں نے امام سرقسی نے اصول السرقسی میں حجیت قول صحابی پہ اور اس پہ مستقل کتاب ہے قول الصحابی مفتی علی جمعہ صاحب کی حفظہ اللہ چھے پہ کیا ہے استحسان استحسان یہ وہ اصول ہے جو سب سے زیادہ معترض آلے ہے احناف کے ہاں یعنی احناف کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض اس اصول کے وجہ سے ہوتا ہے استحسان استحسان کا مطلب کیا ہے کہ ایک عمر ظاہری ہے ایک عمر خفی ہے آپ خفی کو ترجیح دیتے ہیں ظاہری پہ کیوں تقویت کی بنیاد پہ مثلا پھر استحسان کے قسمیں ہیں یا تو استحسان سنت سے ہے یعنی استحسان اس سننہ کہیں گے یا اجماع سے ہے یا کیا ہے درورہ ہے یعنی اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ مشکت اور حرج ہوگا تو وہ استحسان درورہ ہے اور استحسان القیاس بھی کہتے ہیں تو مطلب کہ قیاس الجلی ہوتا ہے استحسان استحسان کیا ہے جلی سے جلی سے یعنی دلیل قوی اسے یعنیہ کے ظاہر ہوتا ہے ظاہر تو خفی ہے تو یہاں پہ جلی اور خفی کس معنی میں ہے تقویت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے مثلا سیمپسی مثال یاد رکھیں اگر کوئی بھول کے کھانا کھالے کیا سے ظاہر کیا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کیا سے خفی کیا ہے نہیں ٹوٹے گا کیوں جمع کے اوپر جو ہے اور جو وارد ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک قیاس ظاہری ہے اور ایک قیاس خفی ہے تو قیاس خفی کو کیا نام دیا قیاس جلی تو مطلب کیا ہے کہ یہ راجے ہے ہم ظاہری قیاس کو نہیں لیں گے باقی کثیر امصیرہ جو ہم استحسان میں پڑھیں گے اور بہترین بحث کس نے کیا اس کے اوپر امام ابو ظاہرہ نے کس کتاب میں حیات الیمان ابی حنیفہ کتاب آپ لکھ لیا کریں جو بولتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں جب بحث کرنی پڑے یا اس کی طرف مراجعہ کرنا پڑے تو آپ کر سکیں کلیر ہو گیا استحسان تو استحسان کی اقسام بھی آپ کو یہ خلاصہ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پورا اصول فکر آپ کبھی بھی خلاصہ بیان کرنا چاہیں کسی بھی مجلس میں تو کر سکتے ہیں نمبر ساتھ کیا ہے العرف العرف کے تشابہ لفظ کیا ہے العادہ یہ ساتھ ہیں احناف کے ہاں جس کو کیا کہتے ہیں اصول مذہبی مسادر الفق یا اصول الفقح الحنفی اصول الفقح الحنفی میں اصول سے کیا مراد ہے مسادر دلیل یعنی عدلت الفقح الحنفی آپ کے پاس اصول شاشی ہوگا اس کے اگر عبارت پڑھیں گے وہ کہتے ہیں اصول الفقح اربع مطلب عدلت الفقح اربع لیکن آپ نے صحابی کو بھی متفق ان علیہ کہا ہے ہم نے کہا تھا من حیس الجملہ من حیس الجملہ تو اصول شاشی میں آپ کا سوال ان کا اطراز یہ ہے کہ اصول شاشی میں کوئی چار بیان ہے آپ نے کہا قول صحابی بھی متفق ان علیہ ہے تو امام شاشی نے تفصیل کو مد نظر رکھا ہے ہم نے من حیس الجملہ من حیس الجملہ کا معنی کہا ہے یعنی کلی اعتبار سے عجت ہے نیچے تفاصیل میں اختلاف ہے کہ کون سا قول صحابی عجت نہیں ہے اور کون سا نہیں ہے اور اور آدھا ہمارے اگر آپ پڑھیں گے اصول فقح حانفی ان کیا اختلاف ہے اصول فقح حانفی میں اختلاف ہے اگر تقریباً آپ اسی کی موصوعات الفقح لسلامی المعاصر جو وحبہ زحیلی ہیں یہ بھی ازر کے خریج ہیں ان کی اسی موصوعہ کی جو جلد نمبر دو ہے اس کے اندر بڑی انہوں نے اہم بحث کی یا عرف کی مختصراً وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا کافی بھی کروا سکتے ہیں مجھ سے لے کے العرف اور آدھا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں عرف کا سمجھ آ رہی ہے جو لوگوں کے آرائج ہو لوگوں کے آرائج ہو حجیت پر دلیل کیا ہے خز قول معروف قول معروف کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے وہاں پہ قول معروف ہے یعنی عرفی طور پہ جہاں مثلاً یہ کس کے زمرے میں قرآن نے کہا فقیر اگر کوئی آ جاتا ہے پیسے نہیں ہے تو ایسا جملہ بولیں جو آپ کے وہاں علاقے میں عزت کا سمجھا جاتا ہے جو فقیر کو بولا جاتا ہے یعنی ہمارے ہیں پاکستان بعض علاقے میں بولتے ہیں یا معاف کریں تو معاف کریں یہ عرفی جملہ ہے ہمارے ہیں ایک عزت والا ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں صحیح تو یہ جملہ معاف کریں یعنی نہیں ہے یا اس طرح یعنی کسی کو انکار کسی عزت کے الفاظ ہے عزت کے الفاظ نہیں یہ مطلب یہ عرف نہیں ہے مطلب ایک مثال ہے یہ یعنی ٹوٹل یہ عرف نہیں بعض کہتے ہیں عرف اور آدھا میں کوئی فرق نہیں صحیح یعنی یہ علامہ ابن عابدین اور دیگر کی آراں ہیں بعض کہتے ہیں عرف اور آدھا میں فرق ہوتا ہے عرف نظری اور عملی دونوں کو کہتے ہیں یعنی قولی اور عملی یعنی قول قول مطلب کوئی لفظ لگا کا ایسا ہے کہ لگا میں معنی اور ہے وہاں کے لوگ کوئی اور معنی مرال لے رہے ہیں عرف کیا ہے قولی ہے عرف عملی کیا ہے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ مفتال یعنی عمل میں چیز اور ہے وہاں پہ یہ ایسے استثناء ہے استثناء مسلم یہ جو کام کرتے ہیں انڈسٹریل یا ترخان وغیرہ زیادہ جو کام کرتے ہیں صحیح تو عرف عملی ہے وہ کہتے ہیں کہ عرف عام ہے عرف کیا ہے قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی عادہ جو ہے وہ کیا ہے عملی ہوتی ہے قولی میں نہیں بعض کہتے ہیں عادہ جو ہے عام ہے عرف سے یہاں کلیر رہے گا لیکن معہود کیا عرف اور عادہ میں کوئی فرق نہیں ہے معہود سے مرات رائج معہود ہاں اللہ مفتال معہود سے کیا مطلب ہوتا ہے رائج چیز یعنی جس کو آپ سنیں فوراں ذہن اس کی طرف جائے تو اس کو کہتے ہیں معہود اگر کوئی آپ سے کہے حدیث حسن تو جو رائج اسطلاح ہوگی اس کی طرف آپ کا ذہن جائے گا لیکن اگر کوئی کہے یار میں نے یہ اسطلاح نہیں لی حسن میرے نزدی یہ مراد ہے یسے امام بغوی نے مسابیح السنہ میں اپنے خاص اسطلاح رکھی اس لئے علم المناظرہ میں آپ خاص اسطلاح اسطلاح معہود اسطلاح معہود اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کوئی چیز جانتے بھی ہیں یا نہیں یہ یہ میرے نزدیک ہے تو یہ نہیں ہوتا علم مناظرہ یا علم بحث یا کتابت کے دوران اس کے لئے ایک اور لفظ کیا بولا جاتا کل ما یتبادر الى ذہن ما یتبادر یعنی جس کو سنتے ہی ذہن اس کی طرح متوجہ ہو جائے یتبادر متبادر یعنی سرہ یعنی بغیر کسی تفکر کے اور اصول فکر میں ترجیح میں ایک یہ بھی قائدہ ہے اگر آپ علمہ شوکانی رحمہ اللہ کی نیل الاعتار پڑھیں گے تو وہ اکثر بعض اوقات مسائل میں ترجیح دیتے ہیں کہتے ہیں ما یتبادر الہ ذہن یعنی یہ جو مسئلہ ہے یہ جو حکم ہے یعنی اس لفظ کو سنتے ہی یہ حکم ذہن میں آتا ہے تو لہذا یہی راجی ہے یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ عرف کی کتنی اقسام ہیں جی اوکی عرف کی کتنی اقسام ہیں عرف کی اعتبار کے اعتبار سے اسطلاف ہے عرف اگر آپ کس کی طرف دیکھیں موضوع کی طرف صحیح یعنی وہ کون سی چیز ہے جو مستعمل ہے اس اعتبار سے کتنی قسم ہوگی دو کیون سی عرف قولی اور عرف عملی عرف قولی اور عرف عملی اور اگر آپ دیکھیں عمل کرنے والوں کے اعتبار سے تو کتنی قسم ہیں دو کون سی عرف عام اور عرف خاص اور اگر آپ دیکھیں شریعت کی طرف کہ شریعت سے موافقت ہے یا نہیں ہے تو عرف فاسد اور عرف صحیح عرف عملی میں پھر آگے کتنی ہیں عرف عملی دو عرف لفظی اور عرف ہم نے کیا کہا تھا لفظ کے اعتبار سے عرف عملی یعنی لفظ میں کیا ہے اور عمل میں کیا ہے پھر یہ جو لفظ عمل ہے یہ عام ہے یا خاص ہے خاص کا مطلب یہ ہے کہ خاص علاقے میں یہ عرف ہے عام کا مطلب یہ ہے جمی جو مسلمان ہیں یہ عرف ہے عرف عام اور خاص اور عرف صحیح کیا مطلب جس میں شریعت کا مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہو یہ نہیں ہے کہ کسرہ سے کوئی دیکھ ہمارے دور میں افلام دیکھ جاتی ہیں فلم تو یہ عرف بن چکا لہذا جائز ہے لیکن نہیں کیوں فلم دیکھنا اس کے اندر واہیات چیز ہوتی ہے وہ شریعت کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے تو لہذا ایسا عرف حجت نہیں ہے یہ عرف فاسد کیا ہے یہ فلم وغیرہ دیکھنا یہ عرف فاسد ہے یعنی شریعت کے خلاف ہے عرف صحیح مطلب شریعت کے خلاف نہ ہو اس لئے احناف کیا بولتے اصابیت بالعرف کثابیت بن نص کہ جو چیز عرف سے ثابت ہے وہی ایسے نص سے ثابت ہے مطلب اس کو رائج کیا جائے گا لیکن احناف کا اس کول میں عرف سے مراد عرف صحیح ہے ہاں عرف صحیح کلیر ہوگئے یہ جو اقوال ہیں العرف جو تجدید کا نعرہ لگاتے ان کا رد ہے کلیر اب حجت کون سا عرف ہے بال اتفاق عرف عام حجت اندل حنف عرف خاص میں اختلاف ہے عرف خاص میں وہ کہتے ہیں کہ نص اس کے مقابلے میں حجت نہیں ہے کیونکہ تمام جگہ نہیں ہے صرف خاص علاقے کے مثلا جیسے تجار کے ہاں جو تجارت کا کام کرتے یہ عمل خاص طبقے کا عرف ہے اب جو عرف خاص ہے یہ بات بڑی اہم ہے عرف خاص نص فقہ ہی کے مقابلے میں حجت ہے اگر فقہ میں نص اور ہے لیکن عرف خاص میں اور ہے تو فقہ کی نص چھوڑیں گے عرف خاص کو لیں گے ہمارے اکثر لوگ افتا میں اس چیز کی مراد نہیں کرتے یہ بہت سمپل سی بات ہے اسی کو کہتے ہیں فتوہ اور فقہ میں فرق کہ فکہ کیا ہوتی ہے کسی بھی مذہب کے اصول مسلمہ پر آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے صحیح فتوہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصطفتی آیا فتوہ مانگنے والا اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی حالت کیسی ہے اب آپ فقہ کے اعتبار سے فتوہ نہیں دے رہے یعنی مسئلہ فقہ کے اعتبار سے بیان کر رہے اس مصطفتی کے اعتبار سے بیان کریں گے یہ ضرورت مند ہے یعنی فعل کرنے سے پہلے آیا یعنی فعل کرنے کے بعد آیا تو اس اعتبار سے کرتے ہیں یہی تو یعنی اس کو آپ کیا کہہ ستے ہیں انسپشن ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ افتا کیا ہوتی ہے اس کی وضاعت خود علامہ ابن عبدی نے اوقع رسم المفتی میں کی ہے اور علامہ ابن عبدی نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالی جو جمود والے ہیں کہ جو نص دیکھی اسی فتوہ دینا شروع ان سے اللہ تعالی بچائے تو فتوہ اور فق میں فق ہوتا ہے کہ مثلا فق یہ ہے مذہب حنفی کے جو اصول ہیں جب آپ کتاب لکھیں گے فق حنفی پہ کس پہ حنفی جو حنفی مذہب حنفی کے جو اصول ہیں اس کے مطابق مسئلہ بیان کریں گی مقاصد یا بندے کی ضرورت کو مدن نظر کیوں پڑھنے والے کو پتا چلے کہ اصول کے موافق مسئلہ ہے لیکن جب کوئی فتوہ لینے آیا ہے تو پھر آپ دیگر جو اصول ہیں مقاصد ضرورت اس کو مدن نظر رکھیں گے یہاں کلیر ہو گیا یہاں پہ آجیں تو عرف کی کلیر اقسام اور سب کچھ المالکی اس میں آپ نے ساتھ ذکر کی ہے اس میں متفق ان الی ساتھوں کے ساتھوں ہیں کہ اس پہ بھی کوئی مختلف ان فی ہے احناف کے درمیان متفق ان الے ہیں لیکن دیگر مذہب کے ایک قول صحابی ہم نے کہا ہے اکثر کتب میں یہ بیان نہیں کیا جاتا متفق ان الے لیکن ہم نے کہا یہ متفق ان الے من حیس جمل لہذا اس کو ذکر کر دینا چاہئے دوسرا عرف عرف امام کرافی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرف بھی سارے مذہب کے معمول بھی ہے لیکن اختلاف ہے من حیس تفصیل کے کون سا عرف کس مجال میں ہے کس مجال میں نہیں مثلا عرف قولی کہ لفظ کا معنی لغوی طور پر اور اور سب کیا حجت ہے قائدہ کیا نکلا کہ جب لفظ کا معنی لغہ میں اور تو آپ کس معنی کا اعتبار کریں گے عرف رہی بات استحسان کی استحسان بھی جیسے امام ابو زہرہ اور دیگر نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی تقریبا سب کیا معمول بھی ہے لیکن میرے نزدیک جہاں تک میں پہنچ میری مبلغ علمی میں خطہ بھی ہو سکتی ہے میری مبلغ علمی میں یہ جو متفق یا مختلف ان فیقی جو تقسیم کی گئی ہے یہ دائرہ توسع کے اعتبار سے ہے یعنی وسیع طور پر کون لیتے ہیں ان کو اور کم کون لیتے ہیں یعنی بعض حالات میں کون استعمال کرتے ہیں اور کسر سے کون استعمال اس اعتبار سے لیکن من حیس الجملہ یا من حیس الاصل کے اعتبار سے تقریباً سب ہی متفق لے ہیں یہ احناف کے اصول بڑی اہم بات ہے احناف کے اصول تقریباً سب کیا متفق لے ہیں سب مذاہب کے ہاں کہ فقط احناف کے تمام اصول این کے ہاں ایون کے امام شافی بھی استحسان کا استعمال کرتے ہیں اور امام شافی نے کتاب لکھیں ابتال الاستحسان کے نام سے استحسان کے بتلان پہ تو اس کے بارے مولا نے کیا فرمایا کہ جو امام شافی استحسان مراد لے رہے ہیں وہ احناف کی مراد نہیں ہے بڑی اہم بات ہے باقی اگر اصول آئیں گے تو آپ دیکھیں گے مختلف انفی ہیں لیکن احناف کے ایسے اصول ہیں جو تقریبا سب کیا متفق انہ لیں پھر بی اطراز احناف کے اوپر ہوتا ہے صرف کیا ہے حدیث کے باب میں دعاف کے اعتبار سے صحیح کے اعتبار سے اس میں اعتبار یہ ہے لیکن اصول اگر آپ دیکھیں تو سب کیا معمول بھی ہیں چلیں آپ اصول ہوں اور میں نے اپنی بات نہیں کی بلکہ میں نے دلیل دی اب امام کرافی کون ہیں مالکی ہیں صحیح امام کرافی کون ہیں مالکی تو مالکی کہا رہے ہیں کہ اور سب کیا معمول بھی ہے کلیر قول صحابی کس نے کہا آپ کوئی بھی کتب اصول فیر اٹھائیں تفصیلی سب میں کول صحابی کا ذکر آپ کو ملے گا ہجیت کا استحسان کا ذکر خود شوافوں کی کتابوں سے ملے گا آپ خود امام ابو زہرہ کون ہیں حنفی تو نہیں تقریبا شافعی ہیں تو امام ابو زہرہ کی بحث پڑھ لیں ہم کس کی بات لے رہے ہیں ہنفی 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 چلیں فکر مالکی یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو یہ پیج لیں اس میں پھر وہی ترتیب پہلا کیا ہے القرآن ایک میں نے تنبیہ کی تھی یہ جو ہم ابھی اصول لکھ رہے ہیں یہ متفق یا مختلف انفی کی ترتیب سے لکھ رہے ہیں ترجیح کے اعتبار سے نہیں کہ اس میں سے ترجیح کس کو ہوگی پہلے کون ہوگا بعد میں کون ہوگا تاکہ یاد کرنا ایزی ہو نمبر دو وہی السنہ نمبر تین الاجمع نمبر چار قیاس ایک زیدی سوال کی اجازت ابھی ہے کہ قیاس کو چوتھے نمبر پہ رکھا گیا حتیٰ کہ صحابہ یا بعد والے علماء نے قرآن و سنت کی باتوں پر قیاس کرتے ہوئے ہی اجماع قیم کیا یا اجماع یعنی اجماع کو مقدم رکھنے کی کیا صورت اجماع کو ایک ہے من حیس الحکم ایک ہے من حیس الحجت صحیح تو حجت کے اعتبار سے کیا ہے اجماع کسے ثابت ہے اجماع قرآن و سنت سے لیکن اجماع میں ہوتا کیا ہے کیاس ہوتا ہے اس کو رکھا گیا من حیس الحکم کہ اس کا حکم کوئی ہے نمبر پانچ اجماع اہل المدینہ یہ دیکھ اجماع اہل المدینہ اہل المدینہ اجماع اہل المدینہ کیا ہے اس میں ایک بڑا پیارا رسالہ لکھا گیا ہے امام لئیس بن سعد اور امام مالک دونوں ہم اثر تھے اور امام لئیس بن سعد وہ ہیں جو امام مالک کا سارا خرچہ اٹھاتے تھے یعنی سکالرشپ دیتے تھے امام مالک امام مالک رحمہ اللہ اور لئیس بن سعد یہاں پہ جو ہیں یعنی جیسے قاضی ابو یوسف کو یہاں پہ مزار مبارک ہے جیسے امام ابو حانیفہ پہلی سکالرشپ یونیورسٹری کھاں کھولی گئی آقا کریم علیہ سلام صوفہ کے نام سے یہ سکالرشپ یونیورسٹری کس نے کھولی امام ابو حانیفہ نے سکالرشپ سب سے زیادہ کس کو ملی تاریخ میں قاضی ابو یوسف کو یعنی سب سے زیادہ سکالرشپ کن کو ملتی رہی قاضی ابو یوسف آج کے لوگ بولتے کہ فقہ نے کیا کیا یہ تو کھانے کے بہانے تھے وہ تو خود لٹاتے رہے ہیں علم کے لئے آپ اگر آج کے دور کے فقہ پہ کیاس کریں گے آج کو چھوڑیں خیر القرون جس کے بارے میں آقای کریم نے گواہی دی ان کے خیر ہونے کی اس کے بارے میں سوچیں جو لوگ معاصرین کی کتب پڑھیں گے اور قدیم فقہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے وہ ہمیشہ اکثر فقہ سے متنفر ہوتے ہیں کیونکہ معاصرین کیا اتنی دکت نہیں تقویٰ نہیں خاص کر ہمارے علاقوں میں صرف کیا آتفی فتوہ ہوتا ہے اپنے مسئلہ کے موافق اس کی تائید میں فتوہ دے دیا تو جو لوگ فقہ پر اتراز کرتے ہیں انہوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ قدامی فقہ کو پڑھیں باقی تاریخ میں شواز نوادر چیزی ہوتی رہتی ہیں تو شواز اور نوادر کا کسی ہاں بھی اعتبار نہیں ایون کے اصول فق امام سرخصی اٹھائیں آج کا لوگ کیا کرتے ہیں دونوں قسم کے لوگ ایک غالی مخالف لوگ کیا کرتے ہیں کتاب کی اندر جو غلط ہی آئی ہے جس کو فقہا کی زبان میں کہا جاتا ہے زلات العلماء یہ زلات اردو والی نہیں زلات زلات العلماء کہا جاتا ہے یہ بحث ہے پوری صلح فق میں بھی ذکر ہوتی اور فقہا کیا بھی اس کا مطلب کیا خطہ ہے ہی نہیں تم نے خطہ کی کہا اس کو بھی صحیح مان تے منج اعتدال کیا ہے کہ صحیح جو ان کے اصول وضع ہیں صاحب کتاب کے اس کے اوپر لی جائے گی بات جو غلط ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا دفاع نہیں کیا جائے گا تو مخالفین کو اور ذلات العلماء کو پشیدہ رکھنے کا بھی کہتے ہیں اس لیے ذلات العلماء کو فقہ نے کہا کہ کتب میں دفن کر دیں بیان نہ کریں مخالفین کیوں بیان کرتے ہیں غالی لوگوں کی وجہ سے کہ غالی لوگ رکھتے نہیں کہتے تم بڑے آگے تو اس وجہ سے وہ کہتے تمہاری میں پھر یہاں پہ دلیل آتی ہے اس دلیل کی بنیاد پر ترجی دیتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں صحیح کو صحیح چلیں اجماع رسالہ ہے امام لئیس بن سعید ہم نے کہا پہلی سکالرشپ یونیورسٹری آقا کریم علیہ السلام نے اوپن کی دوسری سکالرشپ امام لئیس بن سعید بہت سے لوگوں کو دیتے تھے یعنی دوسری امام ابو حنیفہ کر لیں تیسری امام لئیس بن سعید جو معروف ہیں امام لئیس بن سعید اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کا اختلاف ہے اجماع اہل مدینہ کے مسئلے میں اجماع اہل کیا کتاب کہاں پہ ختم کی سبحان اللہ کتاب ختم کی اگر آپ کو کسی بھی شہر کی ضرورت ہو آپ کا بھائی ہمیشہ حاضر ہے دیکھیں پورا مسئلے کر کے آج کل ہر ایک نے اپنی بڑی شخصیت پکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ اختلاف کر دو کہتے تم نے نمک حرامی کر دی ایسے یہ نمک حرامی ہوگئی اختلاف علم ہم نے کوئی ان کا کلمہ پڑھنے کے لئے ان کی یونسٹی میں داخلہ لئی ہے ہم نے قرآن و عدیث سکھنے کے لئے داخلہ لئی ہے جو بات قرآن و عدیث مسلمہ حصول احمی کے خلاف ہوگی ہم اختلاف کریں یعنی امام لئیس بن سعید نے یہ نہیں کہا امام مالک استغفلہ کہ تم نمک حرامی کرتے ہو میرے ساتھ اختلاف کرتے ہو میں تمہیں سابق کچھ دیتا ہوں آخر کتاب کہاں پہ ختم کی رسالہ مختصر ہے کوئی چیز کی ضرورت ہو ہر وقت حاضر رسالت اللہ مالک چلیں نمبر چھے قول صحابی یہاں قول صحابی کلیر نمبر ساتھ کیا ہے المسلح المرسلہ المصالح المرسلہ قول صحابی کی وضاحت ہو چکی المصالح المرسلہ المصالح کی تین قسمیں ہیں یہ لیکچر بہت اہم ہے اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو پوری وصول فق آپ کو سمجھ مسالح مرسلہ مسالح مسلحت سے مسلحت کسی خاص ضرورت کے تحت اس کی تین قسم ہیں پہلی قسم کیا ہے مسالح شرعی دوسری قسم کیا ہے مسالح ملغ تیسری قسم کیا ہے مسالح مرسلہ مسالح شرعی نام سے واضح ہے کہ شرعی نے اس کا اعتبار کیا ہو یسے سفر کا دیگر کا مسالح ملغ کا مطلب کیا ہے کہ شریعت کی نص وارد ہو کہ یہ جائز نہیں ہے اس مسلحت کا اعتبار نہیں ہوگا مسالح مرسلہ مرسلہ کا مطلب کیا ہوتا ازاد مرسلہ کا مطلب ازاد مسالح مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہ تو نص شری ثبوت میں وارد ہو اور نہ ممانت میں اس کو کہتے ہیں مسالح مرسلہ اب اس کا حکم کیا ہوگا اس مسلحت کو اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا صحیح ہوگیا نمبر آٹھ کیا ہے العرف والعادہ یہ بھی کلیر ہو چکے نمبر نو ہے صد الزرائع صد الزرائع یہ دیکھیں المصالح المرسلہ اور بدت میں کیا فرق ہوتا دونوں میں دلیل تو وارد نہیں ہے بیدت امور عبادات میں ہے مسال مرسلہ امور معاملات میں شریعت نے اعتبار کرنے کی ازاد دیا لیکن امور عبادات میں نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو کہیں جی شریعت میں وارد ہیں اس چیز کو کریں گے تو اتنا سواب ہے یہ بیدت ہے سیئیہ ہے کہ ایک چیز تو آپ کو یہ نبی کا درجہ ہے کہ وہ بتائے کہ یہ غیب چیز ہے اس کو کرنے سے اتنا سواب ملے گا یہ فرق ہوتا ہے مسال مرسل صد الزرائع صد الزرائع کا مطلب کیا ہے کہ فی ذاتی و فی جائز ہے لیکن کسی فتنے کی طرف یا محرمات کی طرف لے جائے یسے قرآن میں قصیر دلائل یا جو اللذین آمن لا تقول رائینا آقا کریم علی صل و السلام کے بارے میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو سو عدب کی طرف لے جائے و لا تصب اللذین یدعون من دون اللہ فی یعنی گالی دینا بتوں کو منع کر دیا گیا صد اللہ کی فی یسے اللہ عدو بغیر و اللہ کو گالی دیں گے سد زرائے اور ہیلے میں کیا فرق ہے ہیلہ کسی سد زرائے کسی جائز چیز کو روک جاتا ہے کسی نجائز چیز کی طرف جانے سے اور ہیلہ کیا ہوتا ہے بعض حقات ہیلہ جو حجت ہے وہ ایسا کام کرنا جائز کام کی تکمیل ہو صحیح یعنی جائز کام کی تکمیل اور ہیلہ باطلہ کیا ہوتا ہے کہ جائز کام کے ذریعے باطل کام کو شریعت کے محرمات کو جائز قرار دے دینا وہ قریب منہ صدد ذرائع ہے اس کے بعد استصحاب نمبر دس کیا ہے استصحاب 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 کے ہم نے ابھی وضاحت کی بقاؤ ماکان مثال کے طور پر ایک شخص نے وضو نہیں کیا وہ کہتا یار میں نے وضو میرا ہے یا نہیں شک ہے اس کو تو اصل کس پہ ہوگا بقاؤ ماکان اگر اس نے وضو نہیں کیا تو وضو کرے گا کیونکہ اصلی طور پر اس نے وضو نہیں کیا اگر وضو کرنے کے بعد اس کو یہ شک ہوتا ہے یار پتہ میرا وضو قائم بھی ہے یا نہیں تو اصل کیا ہے وضو ہے تو لہذا اس کا وضو قائم ہے مثال کے طور پر اس طرح طلاق اور نکاح اصل کیا ہے نکاح صحیح اب اگر اختلاف ہو جاتا ہے نکاح اور طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ہم کہیں اصل بقاؤ ماکان بقاؤ ماکان کیا کہ نکاح وضاحت ہوگی اب آجیں الشافعی ہم نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ استصحاب احناف کیا ہے لیکن صرف ایک مسئلے میں من حی سو تفصیل جو ہے نا دائرہ وضاحت استصحاب کا دائرہ وضاحت نہیں احناف کے آن صد و ضرائع یعنی اصل دلیل نہیں احناف کے آن اب آپ دیکھیں اس میں کون مسئلہ من حیث تفصیل بھی متفرق ہے مالکیہ کا اجماع اہل مدینہ یعنی باقی نہیں لیتے اس کو وہ کہتے بھی اجماع اہل مدینہ یا کسی کبھی ہو اجماع اتفاق جميع المشتہدین اسی طرح مصالح المرسلہ لیکن آپ سب کے اعتبار سے دیکھیں اجماع اہل مدینہ چلیں جی شافعیہ شافعیہ کا وہی نمبر ایک القرآن نمبر دو السنہ نمبر تین الاجماع نمبر چار القیاس نمبر پانچ قول صحابی ولیکن مقیدہ قول سب سے کم دلائل ان کے ہیں اس لئے فقہ شافی جو ہے زیادہ تر ان کے مسائل اطراز کم ہوتا ہے یا کیا ہے قرآن ہے سنہ ہے اجماع لیکن قول صحابی کب ان کے اگر قول صحابی مجال لرائے میں ہو یعنی ایسے مسئلے میں جس میں رائے کا دخل ہو اشتہاد کا دخل ہو یعنی اشتہاد سے بندہ وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے اور ساتھ اتفاق بھی مذکور نہ ہو صحابہ کا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ درجے میں صحابہ محفوظ ایمہ نے نہیں مانا کہ محفوظ فیل اشتہاد محفوظ یعنی اشتہادی مسئلے میں تو آج اگر کوئی اٹھے کہ ہمارے ایمہ نے جو لکھ دیا ہمارے امام نے جو بھی ہے اس کے سارے مسئلے کلیر ہیں محفوظ اللہ نے اس کی کلم کو محفوظ کر لی ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر وحی ہوئی ہے کہ اللہ نے فلان کے کلم کو محفوظ کر لی ہے اس لئے علامہ ابن حجر اسکلانی نے رحمہ اللہ فتح الباری میں اس مسئلے کی وضاحت کی محفوظ کہ اسمت المجتہدین کو کہنا کہ محفوظ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے خطا جب ایسی صحابہ سے خطا یعنی وارد ہو سکتے ہیں اجتہادی مسائل میں ان کا اپس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی نے نہیں کہا کہ فلان صحابی اجتہاد میں محفوظ ہے تو آپ اس کیوں کیوں کہ رہے اس کی کوئی مثال کہ صحابی سے اجتہاد میں غلطی اس کی مثال علامہ ابن حجر اس قلانی نے فتح الباری میں واقعہ لائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو عمر فاروق پر مخفی رہا بہت سے واقعات ہیں عمر فاروق رضی اللہ ایک مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو میں مشکل میں ہوتا جنہی ایک قدیہ ایسا پیش کر دیا تھا مسئلہ میراس میں بعض ایسے مسائل ہیں کلالا کا مسئلہ اس کے اندر تقریبا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ مباحلہ کا چیلنج کر دیا تھا کہ میں مباحلہ الحمبلی اس نے حضور دو اور بھی آپ نے لکھے ہو جی استصحاب اور عرف دائرہ مدائع استصحاب جو ہے یہ بعض کتب میں آپ کو ملے گا ان کا استصحاب اور عرف کام بیان کر چکے ہیں کہ عرف من حیس الدلیل ان کا استعمال نہیں ہوتا بہت دائرہ تنگ ہے عرف کا تو آپ لکھ سکتے ہیں قائد کے ساتھ کہ العرف من حیس الدائرہ المضائق یعنی بہت کم عرف استعمال ہوتا ہے الحمبلی نمبر ایک القرآن نمبر دو السنة نمبر تین الاجماع نمبر چار القیاس نمبر پانچ قول صحابی کلیر نمبر چھے استصحاب استصحاب نمبر سات مسالح مرسلہ مسالح مرسلہ نمبر آر سد زرائے سد زرائے نمبر نو عرف دائرہ مدائی وہی عرف جیسے شافعی ہیں اب آپ کلیر کریں قول صحابی بھی پایا جا رہا استصحاب بھی ہے مسالح مرسلہ صرف کن کیا ہے مالکی اور حنابلہ کیا اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس میں سے مسادر متفق ان علی نکال لیں قیاس اور قول صحابی اور عرف صحیح اور استصحاب بھی لے سکتے ہیں یعنی اگر ہم یہاں پہ آٹھوہ استصحاب لکھیں ہناف کے آن لیکن دائرہ مدائیق یعنی بہت کم استعمال کرتے استصحاب کو تو یہ جس کی بنیاد پہ آپس میں ان کا اختلاف ہوا یہاں تک کوئی کوسٹن ہو آپ نے گفتگو کے ابتدا میں ایک بات رشاعت فرمائی کہ اس میں اشیاء سے معاملات ہے اب اس پہ دلیل کیا ہے اگر آپ اصول فق کی کتاب کو دیکھیں گے احناف کی بھی تقریبا فق کی کتاب کو خاص کر فق میں وہ کہتے ہیں اگر عبادات کا مسئلہ ہو نکاح کا تو کیا کہتے ہیں الاصل فال نکاح الحرم الاصل فال ابدا کہ لیں الحرم صحیح الاصل فالعبادات التوقیف یعنی دلیل ہو الاصل فال اشیاء تو الاف لام یہاں پہ کیا ہے للاحد کے لئے وہ معاملات مالیہ میں آجئے گا کیونکہ بیو معاملات مالیہ میں ہے معاملات مالیہ یعنی عقود بیع یعنی بیع اور شراء کے جو معاملات ہیں یہ قائدہ ان کے لئے ہر ایک ہمارے بعض لوگ ڈریک بول دیتے ہیں عبادات کے مسئل میں الاصل فی عبادات التوقیف اسی لئے احناف کیا کہتے ہیں الاصل فی المقدرات التوقیف کہ اگر کوئی چیز کی مقدار یہ مسئلہ بڑا ہے میں کسی بھی شئے کی مقدار ذکر کرنی ہو تو ضروری دلیل شریع ہو کیا سے وہ نہیں کرتے یہ احناف کا معروف قائد ہے اور ہمارے ہاں غیبی عمور میں سواب بانتے کہ اس وظیفے کو اتنی بار کریں گے تو اتنا سواب ملے گا بھی آپ کے ساتھ شریعت نے وعدہ کیا کہ اتنا سواب ملے گا یہ تو نبی کا منصب ہے ان پر نازل ہوتی ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ اس عمل کو کرنے سے اتنا سواب ہوتا ہے اور اگر نص شریع آپ کے پاس ہے تو بول سکتے ہیں یہ جو آج کل وظائف آگئے ہیں وظائف میں اکثر لوگ بولتے ہیں فلان یہ فرمایا کہ اگر ایک سو ایک بار پڑھو گے تو اتنا سواب ہے یہ عمل ہو جائے گا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ توقیف ہے دلیل چاہیے دلیل شریع لہذا خصوصی خیار بے اور شرع میں ہے الاصل فالعبادات التوقیف الاصل فالابدا الحرم الابدا یعنی استمتاع الزوجہ جو ہوتا ہے جو شادی کے معاملات میں حرام دلیل چاہیے جائز کے لئے اور کوئی اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا پرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ونعف بنائے دنیا وراح وما علينا للبلاغ السلام